گہری سمجھ کے لئے ہمیں یعنی کہ ایک ان چیزوں کا خیار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اسی پہ تھوڑی وضاحت کر لیتے ہیں کہ ہم جو بغیر کسی بک بھی کتابی یعنی کہ ایک سورس ہوتا ہے ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور تجربات کرتے ہیں اور سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ پہلے ایکسپیرینس یعنی ایکسپیرمنٹ سے گزر کے تو اس پہ ہی آئی تھوڑی وضاحت کر لیتے ہیں وہ ایسے کون سے وہ ذریعہ ہیں جن کی مدد سے یا پھر ہم ڈسکوریز یا پھر جو نئی اجادات ہیں اس تک کیسے پہلے اپروچ یعنی پہنچ سکتے ہیں تو بیسیکلی ان سٹپس کو ہم کچھ فالو کرتے ہیں تو پہلے سٹپس جو ہمیں ہمارے ذہن سے جو چیز سامنے آتی ہے یعنی انسان کو خدا تعالی نے سینسز دی ہیں سینسز مطلب وہ درائے یا وہ سورسز جن کی مدد سے ہم اپنے اردگیت محول میں تشفیش یا جائزہ لیتے ہیں اور ہم ان کے ثروہ علم اکٹھا کرتے ہیں ان کو سینسز کہتے ہیں سینسز میں پہلی چیز آپ کا مشاہدہ آجاتا ہے نمبر ایک مشاہدہ ہے اور مشاہدات کے بعد پھر تجربات کرتے ہیں اور تجربات کے بعد تھیوریز سے ریلیٹڈ جیتنے بھی ہے وہ آپ کے کونسپچل لرنگ یعنی کونسپ اپنے تصورات کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو میمریز ہیں ان پہ ورک آؤٹ یعنی کام کیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ آجاتی ہے لسننگ اور لسننگ مطلب آپ اپنے انوائرمنٹ سے جو بچہ ہوتا ہے اور وہ تھرو آؤٹ یعنی مطلب کہ وہ فیلٹر ہوتا ہے فیلٹر مطلب اس کے اندر سے کوئی بھی وہ ایسا جو فیلٹر ہے یعنی ورڈز کو کیپچر کرنے والا یعنی کہ جو آلات جو ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں یعنی کہ مشین لرننگ ہم جسے کہتے ہیں وہ جسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ ان میں مجود نہیں تھی ترجمانی نہیں ہوتی تو ہم اپنے بچوں کو چاہے تو چھے سے دس دمانے بھی اس بھی سکھا سکتے ہیں اور اگر اتنا وقت تو ہوتے ہیں اور اگر اتنا وقت تو وہ اپنے محول سے سکھتا ہے اور یقینی بات ہے جب بھی وہ عجیب سا بھی الفاظ ادا کرتا ہے تو خیر زائیسی بات ہے وہ اپنے محول سے یعنی دیگر سے چیزوں سے سکھتا ہے وہ نوازوں سے لسننگ سے سکھتا ہے اور لسننگ یہ وہاں ٹھول ہوتا ہے کیونکہ آنکھوں کے ذریعے وہ مشاہدات سے اپنے تجربات سے وہ اتنا نہیں سکتا وہ بعض دفعہ آپ کی امپورٹنس فائلز ان کو توڑ دے گا آپ کے لیپ ٹوپس آپ کے کمپیوٹرز اور ان پر تجربات کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی اس کی سمجھ ہوتی وہ گہری نہیں ہوتی اس لئے جیسے وہ کبھی ان کو توڑے گا اور ان کو جوڑنے کی کوشش کرے گا تو یہ ہو گیا مشاہدات اور تجربات پھر آہ سننے بھی آتے ہیں ساؤنڈس اور ساؤنڈ سے ہمیں مختلف آواز ہیں یعنی خوبصورت میوزک اور اس طرح کی چیزیں سننے گونتے ہیں اور اچھے اور گوڑ ڈسنر بھی ہم اسی زمانتے ہیں کہ وہ اچھی کوالٹیز یہاں ہم جنہیں سنتے ہیں وہ ہم اپنے اندر کریٹ کرتے ہیں یعنی کہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے نیکس ٹیپ آئیاتا ہے سمیل یعنی کہ ہم پہلے وہ سنتے ہیں یعنی کہ جو اچھے کھانے ہیں اچھے سورسز ہوتے ہیں یعنی جن سورس کے ذریعے ہم چیزوں کو سنتے ہیں یا پھر ہمیں کسی کے لئے سے ایسی خوشموں آ رہی ہیں جو یعنی کہ اس تک ہم اپروچ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اس کا جائزہ لے کر بتا سکتے ہیں کہ اس کھانے کا یہ فلیور ہے تو چوتھی چیز آجیتی ہے آپ کا ترچ یعنی کہ ہم اس چیز کو ایکسپیرینس سے یعنی تجربے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لئے صحیح ہے یعنی کہ فر ازمپل آپ آگ پہ ہے تو سردی کے لئے ہمیں یقینی بات ہم محسوس نہیں ہوئی ہم آگ کے لئے ہاتھ کرنا پڑھیں گا اور اس سے ہم اپنے آدم کو بخور بھی رکھ سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں سو پانچوہ سپس آگیا اور آپ کے بولنے کی یعنی کہ آپ سپیکنگ سپیکر ایک اچھے سپیکر ہو تو آپ ان کا جو باتیں بتا آگئے میں درو آؤٹ آپ کو اپنی باتوں سے بتا رہا ہوں کہ ان کے ذریعے ہم یہ ان ذرائع کو استعمال کر سکتے ہیں اور چھتی چیز آجیتی ہیں ہماری کومن سن یعنی کہ کومن سنس مطلب آپ کے جو چھتی حصہ یعنی اس کو چھتی حصہ کہتے ہیں اور بعض اس کو ان تمام چیزوں بھی ملا کے یعنی کہ ایک ایک بیسکلی کوٹیشن بھی ہے کومن سنس نوٹ ویلت کومن سنس نوٹ اینا ویلت پیپل یعنی کہ یہ بیسکلی امیر لوگوں میں یعنی کہ کام پائی آتی بیسکلی اس کا یہ مطلب ہے اور یعنی کہ کومن سنس سارے ایک میں ہوتی ہے اور ایسکا جانچنے کا یا اپنے کا کوئی آج تک اللہ نے استعمال ہوا کیونکہ نہ ہی انجینئر نے آج تک اس کو استعمال گیا نہ ہی اس کو میڈیکل کے سٹوڈنس نے اور بیسکلی یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ البرٹ آئنسٹین کا جو دماغ تھا کہ وہ جو ہے 3-point فرانہ یا فرانہ تھیوری کلکولیٹ کیا گیا یعنی کہ ہمیں اس کے کلکولیٹ کا کیا فائدہ یعنی کہ پرابلمس ہمیں اپنی ہیں یعنی کہ وہی پرابلمس ہیں تو اتنی ٹکنالوجی بھڑھ گئے اور یعنی کہ پوریٹی پوریٹی نہیں ابھی تک ختم ہوئی اگر یہ ٹکنالوجی اتنی بیسٹ بھی ہے اور ٹکنالوجی سے کتنے آئے تک وہ جو ہے ایسا نہیں ٹکنالوجی کی فائدہ نہیں ہے جہاں ٹکنالوجی نے انسان کو بہت زیادہ فائدہ بھی دی ہیں وہاں بہت زیادہ نقصانات سے بھی یعنی یہ کہہ سکتا ہے نوازہ تو نقصانات میں یہ آسکتا ہے کہ آہ بے بے یعنی کہ انگنیتا ایکسیڈنٹس بلا وجہ کے یعنی کہ اور اس انسانوں کی کافی جانے بھی گئی ہیں اب جو آنے والے لمحات ہیں یا اس روٹین میں ہم جو دیکھتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ انسانوں کو نقصان بھی پہنچا ہے تو خیر یہ تو ہوگا اس کے نقصانات اور فائدہ فائدہ یہ ہیں کہ ہم اپنے دور بیٹھے اپنے کسی بھی عزیز یا رشتہ دار سے بات کر سکتے ہیں اور اپنا جو اپنا جو میسیج ہے اپنا جو پیغام ہے وہ ہم آسانی دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ ٹکنالوجی نے بہت بڑا ایک رول آگا ہے ہماری ضائف میں سو بات کر لے دیں اگلے سپس پر سو اس کے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے اپنا نالیج کو بھی اپنا سکتے ہیں اپنی گہری سمجھ کو کر سکتے ہیں سمجھ سمجھ اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز کو ڈیفائن کر لیا یا دوسریش کر لیا تو آپ کے کوئی بھی ذہن میں سوال سوال کلیر ہو جائیں کیونکہ سانٹسٹ ڈیلی ایک چیز پر کوشسن کرتا ہے اور وہ کونٹینیل کی کوشسن کرتا جا رہا ہے تو جس کی وجہ سے وہ ڈسکوریز اروزونا نئی سے نئی اجادات متوقع ہو رہی ہیں یعنی کہ نیڈز منتی جا رہی ہیں انسان کی روز میں اس نے ارامات ارام دے ذرائع استعمال ہو گئے ہیں سو جہاں آرام دے ذرائع وہاں انسان کو کافی چیزیں ہیلتھ کے ایشو بھی ہیں اور بیماریاں بھی ہیں یعنی کہ ڈیزیز یعنی کہ آپ کی ہیلتھ کی جو ایزیز ہیں وہ ریموو ہو چکے ہیں یعنی کہ ایفیکٹس ہیں وہ ریموو ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ انسان نے ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیا ہے اور ایسے ذرائع نے استعمال کرتا کہ جس کی جس سے اس کا ایک جو باڈی کی فنکشن ہے وہ وہ پراپر ورک کرے سو اس کو کافی مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ اپنی برقرار نہیں باڈی کو رکھتا اور اپنے ڈائیٹ کا نہیں خیال رکھتا اور اپنی حل کا نہیں خیال پر رکھتا اس کو مختلف جسم کے سیت کے جیسے اور اگر کہتے ہیں جی سیت مند جسم نہ ہو تو سیت مند دماغ بھی نہیں آپ کو مل سکتا ہے یہ بلکل اچھی کہا ہے اچھی اور بہت مشہور قوٹیشن ہے اگر آپ کا جتنا جسم آپ اپنا ہلڈی رکھیں گے اپنے تھکاوٹ اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو سیف رکھیں گے یا محفوظ رکھیں گے تو آپ بہ آسانی اپنی ہلڈی ایکٹیوٹیس کو اور ایک اچھی لائف سٹائل کو اپنی لیونگ سٹائل کو بہتر گر سکتے ہیں اور اس سے آگے آجاتے ہیں کہ فریڈم فریڈم بھی اسی میں آجاتے ہیں یعنی کہ فریڈم ایسی یعنی کہ وہ چیز انسان کو ایسے محلات سے یعنی کہ ایسے ایکسیڈنٹ سے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی وہ فوری طور پر پہ پار آجائے اس کو انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں اور اس کو فریڈم بھی کہتے ہیں اور یعنی کہ فری فرام اس کنڈیشن سے آپ آ رہے ہیں فریڈم بھی کہتے ہیں ایک ایک واقعہ ایسے یعنی کہ بہت سے انسان کی زندگی میں لمحات آتے ہیں جو اس کو بہت زیادہ دچکہ دیتے ہیں یعنی کہ فریڈم بھی کہ کسی کی ڈیتھ یا کسی پیارے کی ڈیتھ یا آپ کے ایسیز کی یا پھر ایکسیڈنٹ جو کہ اس دوران تو آپ کا مائنڈ اپنا پھر پاور ہو جاتا ہے اور اس پہ آپ کو شوک ہو جائے جیسے کہتے ہیں کسی چیز کی سمجھ سے بادہ دار ہو جانا ہے تو بسیکلی اس کنڈیشن سے بھی انسان کو باہر آ جانا چاہیے جو بھی ہو لیکن کنڈیشن ایک جیسے نہیں رہتی بدلتی رہتی ہیں ابھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتے ہیں دوسری جگہ سے تیسری لیکن وہ کنڈیشن چاہیے ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو بھی مائنڈ سٹ ہے وہ بیسا کی ویسے ہی رہتا ہے یعنی کہ وہ پرابلم نہیں دور ہوتی پرابلم ابھی بھی ویسی کی ویسی ہوتی ہے اور بسیکلی انسان کو چار چیزیں چاہیے ہوتا ہے اپنا کریئر اپنا فیملیر اپنا مشہور اور اپنے آپ کی فیلڈ جو اس کی فیلڈ ہے جو کریئر سے لیٹے گا اور اس کا اچھی ہیلتھ ہو اور اس کی ہیپینیس بیٹر کرتی ہو یعنی کہ وہ اپنی زندگی سے جب بھی جائے خوشی ہو تراؤوٹ وہ چیزیں اپنے آپ میں ڈیزرف کرتا ہو یعنی کہ اپنے اس کا مستاق ہو یعنی کہ دیکھیں انسان کی بے تحاشہ ترقی بھی اس سے وہ انسان تو آج بھی نہیں خوش نا اور اگر وہ خوش بھی ہے تو وہ اتنا وقت نہیں خوش لے لیکن اس کی جو اندر کی اور ہے وہ ابھی بھی کین کرتی ہے یعنی کہ ترسٹ کرتی ہے تو ابھی بھی اس کے اندر وہ اور ہے لیکن دیکھیں اور تو اور ہوتی جائے گی لیکن بعد یہ ہے کہ اس مسائل سے کیسے بہر ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا solution ہے ایک answer ہے بیسیکلی جو اور ہے وہ ہی اگر دیکھا جائے وہ ہی بہت answer ہے اور یعنی کہ وہ ہی اس کے سب سے بڑی بچینی کا آج وجہ بنا ہے اس بچینی کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ بانتے ہیں لوگوں کو بہت پہنچائے وہ چیز جو اپنے لپسان کرے وہ ہی لوگوں کی لپسان کرے اور انسانوں کے لئے سب ایک جیسی اپنے مسائل کو ایک جیسے سمجھائیں تو سب کی جب ایک مسئلے پر اور ایک منٹمنٹ ہوگی تو آپ کے جو جتنے میں بڑے سے بڑے بھی مسائل ہوں گے وہ سکینڈ میں بھی حل ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ ہوں گا کہ انسان کے اندر ایک ریسہ ہے یعنی جلد بازی ہے وہ اپنے آپ سے ہر وہ بڑی سے بڑی شاہ سے اوپر اٹھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر بھی بچینی ہوگی اور جس کو وہ نیچے گرانا چاہ رہا ہے اس لئے اس کو تو ایک پریشر ہوگا لیکن اگر یہ ہوں کہ انسان سب بل کر اگر ایک دوسرے کے مسائل حل کر دیں دیکھیں زنگی تو بہت تھوڑی ہے اس کی آپ فکر نہ کریں وہ آپ کی زنگی جتنی بھی ہوگی وہ آپ گزار لیں گے باکہ ترو آؤٹ لائف سے ہر بندہ جا رہا ہے اور ہر بندہ جاتا ہے جس نے آنا ہے وہ بھی آتا ہے اور چلے جاتا ہے لیکن برحال اس کا ٹائم اللہ مہینکہ ہوتا ہے وہ ہی بہتر طور پر وقت بتا سکتا ہے لیکن اگر اتنی سی زنگی میں اگر ہم اپنے سارے مسائل حل کر کے جائیں اور اپنی خوشی جو ہے خوش بری یعنی کہ اب اپنی زنگی سے خوش ہو اپنی مطمئن ہو کیونکہ انسان کا آخری ڈیزائر مطمئن ہی ہے اگر وہ جتنی بھی اجادات اور اپنے انڈ کرتا ہے تو وہ اپنے مطمئن ہونے لئے سیٹسفائر ریل سیٹسفیکشن جاتا ہے وہ چیزیں جتنی بھی اجادات کر رہا ہے یعنی وہ چیزیں جو انسان کو فائدہ اور نقصان کم دیتی ہے وہ ترو آؤٹ آپ کے سیٹسفیکشن کے لئے اور سیٹسفیکشن آج سب انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ کمفرٹیب بن نہیں یعنی کہ وہ آرام میں نہیں ہے تو آرام پنچھانے کے لئے سب ایک مسائل پر آئے اور سب مل کر اس چیزوں کو حل کریں تو لائف بہتر ہو سکتی سب کی لائف بہتر ہو سکتی یعنی کہ مشکل کوئی بھی نہیں ہے مشکل تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم نے بنایا ہے کنڈیشن بھی انسان کے معنی خود کریئی ہوتی ہے جیسے کمپیوٹر ہم کچھ سوفٹوئر اس میں آپ انسٹرال کرتے ہیں تو وہ اس کنڈیشن کے مطابق اب جیسے گاڑی ہے اور گاڑی سکھنے کے لئے ہمیں ہم اس کے مطابق ایزلی ڈرائیو کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں اس کی کنڈیشن کی سمجھ نہیں ہے تو ہم اس کی کنڈیشن تو دور کی بعد ہم اس کو ڈرائیو کرنا بہت مشکل لگے گا اس کی کنڈیشن کو سمجھ لیتا ہے اس سے گاڑی چھلانے کے لئے ہمیں تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کا سٹیرنگ ایکسیلیٹر نیچے والے اے بی سی یعنی بریک ایکسیلیٹر اور کلچ نیچے اور اس کے لئے پھر ہمیں گیروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے اگر آپ ٹرافک میں فاس گیا تو آپ نے گاڑی کو سلو کہاں کرنا ہے اور آپ نے گاڑی کو فاس کا کرنا ہے آپ نے مختلف کنڈیشن میں مختلف مددہ نظر رکھتے ہیں ان کو رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں بسیکلی لائف کی جتنی بھی کنڈیشن ہے لائف جتنے بھی لسن دیتی ہے یا ہمیں انسان سے انیمل سے یا پھر ہمیں مختلف ذرات سے یا کتابوں سے وہ ایسے ہمیں ذریعے جو ہمیں معلومات دیتے ہیں تاکہ انسان جو اپنی مشکلات کام کر سکے مشکلات حل کرنے کے لئے آج انسان کو اپنے انسان تو بسیکلی علم پر ہی لگا رہا ہے اور انسان کو غربت ختم کرنے کوئی لگانا چاہیے ان لوگوں کو اوپر اٹھانا چاہیے جو چیزیں حاصل نہیں کر رہا ہے یا وہ ڈیزائر چاہتے ہیں آپ کو اپنا تلیمی نظام ایڈوکیشن سسٹم ایشیا جتنے بھی ہیں ممالک سب کو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ باہر کے جتنے موالک ہیں سب کا ایک ہے ادھر کوئی اکیڈمی نہیں ہے لیکن ان کے کلاسز وہ اس کوالٹی کی ہیں جو انہیں ایک بڑا انسان یا بڑا کیریئر ان کا بیلڈ کرتی ہے تو ایڈوکیشن کے لئے سب کے لئے ایڈوکیشن بھی بہت ضروری ہے سو ایڈوکیشن کسی کو پیاری ہی نہیں ہوتی یعنی کہ ایڈوکیشن جیو سی ہے مطلب لوگ اس کو ہیٹ کرتے ہیں لیکن ایڈوکیشن وہ نہیں ہے جو کتابوں میں لکھ دیا گیا اور وہ ہی صحیح ہے ایڈوکیشن وہ ہے جو آپ کے ریل پرابلم کو حل کر دیں وہ آپ کے لئے انسان ہے یا جانور ہے یا کوئی ایسا ذریعہ ہے کیونکہ انسان نے اپنے خیالات کتاب میں رکھے ہیں اور کتاب کی کنڈیشن سے روز بروز اپ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں اور اس لئے سو بھی جو ڈیسیجن لیتا ہے وہ انسان اس کنڈیشن کو منظر نظر رکھتے ہوئے لیتا ہے سو بھی انٹیلیجنس یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اور فری فرام اس سے آپ پری ہو جائیں یعنی کہ آپ کو وہ تانگنا یعنی کہ اس نے ان طور سے تانگنا کرسکیں سو بھی تھوڑا یہ آج کا ویڈیو میسیج ہے مطلب کہ تھوڑا تو نہیں لیکن زیادہ نمبر ہو گیا تو آج میرا ذرائع ان پر پیٹرن پر آج تھوڑا بات کرنے کو دیلتا کہ یعنی کہ جس کے ذریعہ ہم اپنے علم کو یا اپنی غیری سمجھ کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی پرابلمس کو ایزلی ریزولف کر سکتے ہیں آج ایک ایکسپیرینس بھی بتا دیتا جیسے کلی ہماری پرابلمس ان برف کی لیز کی طرح ہوتی ہیں اور جب تک ان کو ہیٹ ہیٹ ٹپ سے نہ گزارا جائے تو وہ پگلتی نہیں ہیں اور اسی طرح ہماری پرابلمس اس برف کیا اس کی طرح کی طرح ہے اور جب تک ہم اس کو برف سے اپنے ہیٹ ٹپ سے پگلار نہ دیں یعنی کہ ہم ایسے ذراعہ استعمال کریں جس سے اگزیکلی سلوشن نہ مل جائے تو ہم اپنے بات سانی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں یعنی کہ تمام آج انسانوں کا مسئلہ آج پیس بھی ہے یعنی کہ بے چینی بھی ہے اور امن نہیں ہے اور امن کے لئے یہی چیز ہے کہ سب مل کر ایک مسائل جتنے بھی مسائل وہ ان کو حل کر رہے ہیں تھرو آؤٹ ٹیکنالوجی تو آج بان گئے لیکن ٹیکنالوجی آج بیسا کام نہیں کر رہی جو سب انسانوں کے لئے کام کرنی چاہیتی اور سب انسانوں کے لئے یہ کام ہونا چاہی ہے یعنی کہ سب اگر انسان برابر پر اپنے حقوق لے کر جائیں تو میرے نہیں خیال دنیا میں آج کسی کسی بے چینی یا پھر جو امن کیا ایک مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ نہ ہو خیال ایک دوسرے کی لوگ نفرت نہ اپلائیں یعنی کہ ایک اچھا انسان یا جی ایک اچھی انسان کو زندگی گزانے کے لئے نفرت پیدا کرنے کے لئے اس کو وہ کام نہیں کرے گا اس ذرائع کو پہلے ختم کرے گا یعنی کہ ایسے ذرائع جو انسان کو نفرت دلاتا ہے وہ اس کو ختم کرنے چاہیے ہیں اور یہ اس دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے اس جتنے بھی تمام انسانوں کا جو بھی گزریں ان سب نے اپنے مذہب کی یا جو بھی ہیں جو ان کا میسیج جاتے ہیں ان کا پیغان تھا وہ محبت کی اور علم کی اور اور ایک دوسرے کی مدد کی تلیم دیتی یہی بیسیکلی میرا میسیج بھی ہے اور امیدہ آپ لوگ تھوڑے اس میسیج سے تھوڑا سیکھا ہوگا اور اگر آپ کو میسیج اچھا لگا تو اس کو لائف میں اور امپلیمنٹ ضرور کیجئے یعنی کہ اپنے زندگی میں اس کو ایک کہہ لے گا جسا ہونا جی ریکھیں جو آنسر ہوتی نا اب وہ تو آپ کو کنڈیشن کے ذریعے میں آ جاتی ہے آپ کے مائنڈ نے جس کلکولیٹ کی طرح آپ کو کلکولیشن اماؤن دے جانے ہوتی ہے جو ہماری کنڈیشن ہو جی گیا ہم اسی کے ذریعے اپنا آنسر نگاز لگتے ہیں اگر ہم اس کنڈیشن کو توڑیں گے یا اس کو مروڑیں گے تو ہمیں جو ہے آنسر تو وہ ہی ملے گا جو آپ کے مائنڈ آپ کو دے جانے ہیں یا کسی ذرائع نے کیونکہ خیالات سے انسان نے بہت تجربات اس پر کیا ہے یا وہ جو بھی ہیں اگر ہم اس کنڈیشن خراب کریں گے تو انسان جو ہے وہ اپنی نورمل کنڈیشن میں نہیں رہتا پھر وہ کہیں اور ہی چلے جاتا ہے پھر ہمیں نورمل رہنا چاہیے اور ہر انسان کے لئے آسانیاں پیدا ہونی چاہیے یہ سب سے بڑی زنگی کی ایک مقصد ہونا چاہیے تو پھر اگلی ویڈیو نا نیکس چاہیے اور ڈیو گنتے اللہ حافظ